روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ کے بیچ امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے اسٹریٹ آف دا یونین اڈرس میں روسی راشتپتی ولاد مر پتن پر بڑا نشانہ سادہ ہے ایک طرف انہوں نے پتن پر روسی ارث ویوہستہ کو برباد کرنے کا آروپ لگا دیا ہے وہیں دوسری طرف یوکرین کے خلاف ان کی سینک کاروائی پر سوال اٹھائے ہیں روس پر تمام طرح کی پابندی لگانے سے لے کر یوکرین کی مدد کرنے کے اعلانوں تک راشتپتی بائیڈن نے کئی مددوں پر وستار سے اپنی بات رکھی ہے جانئے ان کے سمبودھن کی دس بڑی باتیں روس کے خلاف سب سے بڑا اعلان کرتے ہوئے امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے اپنے دیش کا ائر سپیس روس کے لیے بند کر دیا ہے ابھی تک ناٹو کے کئی دیش پہلے ہی روس کے لیے اپنا ائر سپیس بند کر چکے ہیں اب امریکہ نے بھی یہ قدم اٹھا کر روس کو پوری طرح سے آئیسولیٹ کر دیا ہے جو بائیڈن نے اپنے سمبودھن میں کئی موقعوں پر سیدھی تھی تھے راشتپتی پوتن پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ پوتن نے بینہ کسی کارن کے یوکرین پر حملہ کیا ہے لیکن اس حملے کی وجہ سے پوری دنیا ان کے خلاف ایک جٹ ہو گئی ہے اب اتحاس میں اس یود کو یاد کیا جائے گا تب یہ سبھی بولیں گے کہ روس کمزور ہوا تھا اور پوری دنیا اور مضبوط ہو کر باہر نکلی تھی راشتپتی بائیڈن نے اس پشت کیا ہے کہ اس یود کی وجہ سے اور تمام طرح کی پابندیوں کی وجہ سے روس کی اردھ ویوستہ برباد ہو چکی ہے بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ اس پورے نقصان اور بربادی کے لیے صرف اور صرف پوتن ذمہ دار ہیں ان کے مطابق جتنا اکیلا روس اب ہو چکا ہے آج سے پہلے کبھی اس کی ایسی ستی نہیں تھی امریکی راشتپتی نے اپنے سمبودھن کے دوران روس کی رڑنیتی پر بھی سوال کھڑے کر دیے انہوں نے کئی بار بولا کہ روس نے اس پورے یود کے دوران سب کچھ مس کالکولیٹ کیا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ان کا مقابلہ صرف یوکرین کی سینہ سے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ اس یوکرین کی جنتہ سے تھا جو اپنے دیش کے لیے مر مٹنے کو تیار تھی اس پیچ کے دوران جو بائیڈن نے ایک بار پھر صاف کر دیا کہ ان کی طرف سے روس کے خلاف ہر طرح کے پرتبن ضرور لگائے جائیں گے لیکن وہ خود اس یود میں حصہ نہیں لینے والے ہیں امریکی سینک روس کے خلاف یود نہیں لڑیں گے سمبودھن میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب جو بائیڈن کی طرف سے ناٹو کو لے کر بڑا بیان دیا گیا انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ ناٹو کی دھرتی پر کبھی بھی کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ناٹو کی زمین کو ہم ہر قیمت میں بچائیں گے ایک انچ پر بھی کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا جو بائیڈن نے اپنی سپیچ کے دوران روس پر ایک تلخ ٹپ پڑی کی بائیڈن نے اپنی سپیچ میں کہا کہ اتحاس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب تانہ شاہ کو ان کے آکرمن کے قیمت نہیں چکانی پڑتی تو وہ زیادہ اراجکتہ پھیلاتے ہیں پھر وہ ایسا کرتے رہتے ہیں اس لئے قیمت اور خطر امریکہ اور دنیا اٹھاتی ہے سمبودھن کے دوران راجپتی بائیڈن نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس مشکل سمعے میں امریکہ یورپی سنگ کے ساتھ کافی مضبوطی کے ساتھ کام کر رہا ہے اس میں یورپی سے یوگو کا ساتھ دے کر روس میں شاصن کرنے والے لوگوں کی ناموں ان کی لگزری اپارٹمنٹ ان کی نیجی جیٹ ویمانوں کو ضبط کیا جا رہا ہے ویسے روس یوکرین کا ید کے علاوہ جو بائیڈن نے امریکہ کی ارتھویستہ کو لے کر بھی بڑی بات بولی ہے ان کے مطابق کرونا کالمی ارتھویستہ کو نخصان ضرور ہوا ہے لیکن ان کے پاس ایک پلان ہے وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی سے لڑنے کا سب سے اثردار طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خرچے کم کر دیں کسی کی سیلری میں کٹھوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرونا ٹیسٹنگ کو لے کر بھی راشپتی بائیڈن نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے اب ٹیسٹ ٹو ٹریٹ مہم شروع کی جا رہی ہے ایسے میں اب کوئی بھی شخص کسی بھی فارمیسی پر ہی اپنا کرونا ٹیسٹ کروا پائے گا اگر پوزیٹیو آیا تو انٹی وارل پل بھی ترند فری میں اپلبد کروا دی جائے گی دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی